ہلو چلڈرن بیلکم ٹو اصائی ایڈکیشن آج ہم کریں گے ہندی کی گرامر سنگیا اور اس کے بھید اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا شبد اور پد شبدوں کے پرکار اور اس کے بھید شبدوں کے دو پرکار ہوتے ہیں وکاری شبد اور آوکاری شبد اور جو وکاری شبد ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں سنگیا، سرنام، بشیشر اور کلیا تو سنگیا کیا ہے؟ ایک وکاری شبد ہے تو سنگیا میں جو بھی شبد آتے ہیں اس میں پرورتن آ جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ وکار آ جاتا ہے تو آئیے سنگیا کس کو کہتے ہیں دیکھتے ہیں تو سنگیا کہتے ہیں کسی جاتِ گرب، گھر، بھاو، ب یکتی، ستان اور کلیا آدھی کے نام کو تو سنگیا کیا ہے جس میں جات پتا چلتی ہے کسی کی درب ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، بھاو ہوتا ہے بیتی، ستان اور کلیا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سنگیا جیسے پشو، سندرتا، بیتا، موہن، دلی، ستان یہ کیا ہے دلی اسطحان ہو گیا اور مارنہ مارنہ کیا ہوا کیلیا ہو گئی موہن بیکتی ہو گیا بیتھا کسی کا بھاو ہو گیا اور سندرتہ کسی کا گول دوش ہو گیا اور پشو کیا ہو گئی جاتی ہو گئی تو یہ سب چیزیں کی جو شبد ہیں وہ کیا کہلائیں گے سنگیا کہلاتے ہیں اب سنگیا کے ہوتے ہیں پانچ بھید جاتی واشک سنگیا بیکتی واشک سنگیا بھاو باشک سنگیا سمو باشک سنگیا اور گرو بیواشک سنگیا تو جاتی واشک سنگیا کیا ہوتا ہے جس سنگیا شبد سے کیا ہوتا ہے کسی بیکتی بستو اسطحان کی سمپور جاتی کا بود ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جاتی واشک سنگیا جیسے منوش ندی پروت پشو پکشی لڑکا کتا گائے گھوڑا بھینس بکری یہ سب کیا ہے جاتی واشک سنگیا ہے تو ہم جب کہتے ہیں منوش تو منوش سے ہمیں کسی ایک بیکتی کے بارے میں نہیں پتا چل رہا بلکہ پوری منوش جاتی کا پتا چل رہا ہے جیسے ہم کہیں ندی تو کوئی ہم ایک ندی کے بارے میں بات نہیں کر رہے اس سے ہمیں پوری ندیاں جتنی بھی ندیاں ہیں سب کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جیسے ہم کہیں بھارک میں بہت سی ندیاں ہیں تو کسی ایک پرٹیکولر ندی کے بارے میں ہم نے نہیں بولا بلکہ سبھی ندیاں اس میں آ گئیں تو اس سے کیا ہوا سمپور جاتی کا بودھ ہو گیا تو یہ کیا ہوا جاتی واشک سنگیا ہو گیا اگلا ہے بیکتی واشک سنگیا تو بیکتی واشک سنگیا کیا ہوتی ہے جس میں کیول ایک بیکتی بستو یا اس دھان کے لیے جس نام کا پریوک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بیقتی واشک سنگیا تو اس میں ہم کسی پوری جاتی کا نہیں بتاتے کسی ایک بیقتی کا نام لیتے ہیں جیسے ہم کہ آگرہ تو کیا ہوا ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ پرٹیکولر کوئی ایک شہر ہے ہم کہتے ہیں امریکہ، بھارت، چین، سیریا تو ہم پرٹیکولر کسی ایک دیش کا یا شہر کا نام لے رہے ہیں تو یہ ہو گیا بیقتی واشک سنگیا تو موہن ہم نے کہا تو ایک بیقتی ہے ہم کہتے ہیں منشی تو پوری منشی جاتی کا بودھ ہوا تو وہ ہو گیا منشی جاتی واشک ہم کہتے ہیں موہن تو ایک پرٹیکولر کوئی آدمی ہے تو یہ ہو گیا بیقتی واشک سنگیا اگلا ہے بھاو واشک سنگیا جس سنگیا شبد سے پدارتوں کی عوستہ گردوش دھرم آدھی کا بودھ ہو اسے کہتے ہیں بھاو واشک سنگیا تو عوستہ کیا ہے؟ بڑھاپا ہے، بچپن ہے تو یہ کیا ہے؟ ساری عوستہیں ہیں اور مٹھاس ہے اور بچپن، موٹاپا، چراہی، تھکاوٹ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھاو واشک سنگیا ہیں اس سے ہمیں کسی کے گردوش دھرم آدھی کا پتہ چل رہا ہے تو یہ ہو گئی بھاو واشک سنگیا تو موٹاپا ہے تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ کوئی موٹا بیقتی ہے کس کی ہمیں پتہ چل رہا ہے گردوش کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے؟ تو یہ سب ہو گئی بھاو واشک سنگیا اگلا ہے سمدائے واشک سنگیا سمدائے واشک سنگیا کس کو کہتے ہیں؟ جن سنگیا شبدوں سے بیقتی ہو بس تو آدھی کے سمبو کا بودھ ہو انہیں کہتے ہیں سمدائے واشک سنگیا جیسے ہم کہیں سبھا تو سبھا ہم جب کہتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے بہت سے لوگوں کا سمدائے ہوگا ماں پر تو یہ ہوگا سمدائے واشک سبھا سمدائے واشک سنگیا ہوگی ہم کہیں ککشا تو ککشا میں ایک بچہ نہیں ہوتا بہت سے بچوں کا جنڈ ہوتا ہے بہت سے بچے ہوتے ہیں کبھی ککشا بنتی ہے تو یہاں پر اس ککشا کیا ہوگا سمدائے باچک ایسے ہی پستکالے ہیں پستکالے میں ایک پستک نہیں ہوتی بہت ساری پستکے ہوتی ہیں تو پستکالے بھی کیا ہوگا سمدائے باچک تو جہاں پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے سمدائے باچک دربی باچک کیا ہوتا ہے اگلا ہے دربی باچک تو جن سنگیہ شبدوں سے کسی دھاتو درب آدھی پدارتوں کا بودھ ہو انہیں ہم درب بیواجک سنگیہ کہتے ہیں جیسے ہم کہیں دھاتو کیا ہوگئی سونا چاندی ہیرا موتی سب کیا ہوگئی دھاتویں ہوگئیں اور درب بی کیا ہے جیسے گھی تیل آدھی کیا ہے درب بیواجک سنگیہ اس میں کولا ہے لوہا ہے گیاہوں چاول سب چیزیں آ جائیں گے اس میں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں درب بیواجک سنگیہ تو یہاں پر ہمارا ختم ہو گیا سنگیہ اور اس کے بید ہمیں پتا چلا سنگیہ کے پانچ بید ہوتے ہیں آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیجی اور کوئی دکت ہے آپ کو اور کوئی پرابلم آ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں اوشی لکھئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب نہ مت بھولیے تھینکیو